بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کروں گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو چلیں اب باقیدہ انباکسنگ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس باکس میں کالٹ کمپنی میڈن یو ایس اے کی ایم فور کاربائن رائفل ہے سیمی آٹومیٹک ہے ٹو ٹو ٹری ریم اس کو ٹو ٹو ٹری بور بھی کہتے ہیں فائف پائنٹ فائف سکس ایم ایم سے اس کا تعلق ہے تو یہ باکس اوپن کرتے ہیں اور آپ کو رائفل دکھاتے ہیں بہت ہی زبردست رائفل ہے دوستو یہ سیویلین کے لیے بنائی گئی رائفل ہے نیٹو کے لیے جو بنائی جاتی ہے وہ آٹو میں ہوتی ہے تو وہ لیسنس پر علاؤ نہیں ہے تو لہٰذا آپ یہ سیمی آٹومیٹک میڈن یو ایس اے کالٹ کمپنی کی ایم فور رائفل اپنے لیے بائے کر سکتے ہیں اور اس کو لیسنس پر آپ چڑھا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ باکس میں یہ پاؤچ ہے اس میں میں آپ کو آگے چل کر مزید معلومات دیتا ہوں پہلے ہم رائفل جو ہے وہ شاپر سے نکال لیتے ہیں تو دوستو آج کل کے ایمپورٹ مارکیٹ میں یہ رائفل آئی ہوئے ہے یہ ڈائریکٹ یو ایس اے سے ایمپورٹ کی گئی ہے یہی رائفل یو ایس اے نیٹو کے لیے بھی بناتی ہے لیکن وہ آرمی پرپرس کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ آٹو ہوتی ہے اور یہ سیمی آٹومیٹک ہے کیونکہ یہ سیویلین کے لیے بنائی گئی رائفل ہے یہ بہت ہی خوبصورت فینشنگ اور بہت خوبصورت لک آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہے اس کی بیرل بھی سامنے سے دیکھ لیں میں مزید اس کی بیرل کے بارے میں بھی آپ کو آگے چل کر معلومات دوں گا تو دوستو یہ بہت ہی لائٹ ویٹ اور خوبصورت رائفل ہے یہ ایڈجسٹیبل بٹ سٹاک کے ساتھ آتی ہے آپ اپنے سائز کے حساب سے اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ اس میں سیل لگا ہوا یعنی یہ بالکل گریز بن رائفل ہے جو میں نے ڈبے سے نکالی ہے اس پہ جگہ جگہ پہ آئل اور گریز وغیرہ لگا ہوا ہے اس لئے اس میں یہ سیل بھی لگا ہوا ہے اس کو ہم نکالیں گے نہیں کیونکہ یہ بالکل نئی رائفل ہے اس میں یہ ریئر سائیڈ دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ریئر سائیڈ ہے جو آرمی کے لئے بنائی جاتی ہے یعنی نیٹو کے لئے جو رائفل بنائی جاتی ہے اس کے ریل کی جگہ اس کی اوپر ایک ہینڈ گریپ سا لگا ہوتا ہے جس کو پکڑ کر اس کو کیری کرتے ہیں اس رائفل کو یہ اس کی آپ بیرل چیک کر لیں یہ 1.7 ٹویسٹ بیرل ہے اس کی لمبائی جو ہے اس کی بیرل کی 16 انچ ہے اور یہ بہت ہی لائٹ ویٹ رائفل ہے اس کی ساتھ ایک ادت مگزین آتا ہے اس کے باکس میں اور کچھ یوزر گائیڈ وغیر آتا ہے جو میں آپ کو آگے چل کر دکھاتا ہوں پہلے آپ اس کی لک چیک کر لیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے ساتھ باکس میں اور کیا کیا آتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ پیک ہے مکمل اس میں ایک ادت مگزین ہے اس کے ساتھ ایک ہی مگزین آتا ہے کمنی سے جو کہ میکپل کا مگزین ہے جو بہت ہی پائیدار ہوتا ہے اور اس کے علاوے ایک چائیڈ لاک اس کے ساتھ آتا ہے سیفٹی لاک اس رائفل کے لیے اس سیٹ سے بھی اس کی ایک لک آپ چیک کر لیں یہاں پر اس کا مونوگرام دیا گیا ہے جس پر 5.56 کاربائن رائفل لکھا ہوا ہے پیچھے سے اس کا بڈ سٹاک آپ چیک کر لیں یہ ہارٹ پولیمر کا بہت ہی خوبصورت بڈ سٹاک ہے اس کے علاوہ جو اس کا فور ہینڈ گریپ ہے یہ بھی بہت خوبصورت میٹریل کا یعنی ہارٹ پولیمر کا بنائے گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو وزن ہے اس کا وزن بہت زیادہ کم ہے اس رائفل کا تو یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ اپنے سیلڈیفنس کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیسنس پر اس کو چڑھا سکتے ہیں یہ ریل بھی اس کی پر دی گئی ہے اس پر آپ مزید ایکسیسریز بھی لگا سکتے ہیں سکوپ وغیرے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ آپ چیک کر لیں ایک مرتبہ دوبارہ اس کی بیرل دیکھ لیں سامنے سے دوستو کر اس کی قیمت کی بات کریں تو آج کل کی مارکیٹ میں اس کی جو پرائس ہے وہ پانچ لاکھ پچاس ہزار سے پانچ لاکھ اسی ہزار تک چل رہی ہے جو کہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھانی تھی اس رائفل کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات آپ سے شیئر کرنی تھی تو یہ اس کی دوسری سیٹ پر اس کا یہ سیمی کا اور آٹو کا سیمی کا اور سیف کا آپشن دیا گیا ہے جو کہ میکزین کے بغیر کام نہیں کرتا جب اس میں میکزین ہم لوٹ کریں گے تب یہ کام کرے گا اور یہ دیکھ لیں یہ اس کا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا یعنی اس کے ساتھ ایک ہی میکزین کمنی سے آتا ہے میک پل کا میکزین ہے اور یہ باقی رائفل آپ ایک مرتبہ پھر چیک کر لیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو رائفل بھی پسند آئی ہوگی اس کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں تو آپ پھر رابطہ کر کے مزید اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں آپ مزید معلومات کر کے جو مارکیٹ میں جو قیمت اس ٹیم چل رہی ہوگی تو آپ کو وہ اس قیمت میں مل جائے گی یہ بیرل آپ دیکھ لیں سولہ انچ کی بیرل ہے نیٹو ون پوائنٹ سیون اس کی اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ بہت خوبصورت رائفل تھی آج کی ویڈیو میں تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر معلومات پہنچانے میں کوئی کمی بیشی ہوگی ہو تو اس کے لئے معذرت خواہ ہوں یہاں پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں انشاءاللہ ملیں گے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں تو اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ